جہاں میاد میں طلبہ کا راچ ہو تین دھرنے کو جگہ نہ ہو دورہ حدیث میں ہارا کھچا کھچ بڑا ہو تو سمجھ جائیے وہ مسلک جو ہے وہ انتہائی طاقت بایا اور آہل سنت کی بات کرتے کبھی آپ اپنے مدارس میں گئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کا مدارس کا حال کیا ہے جو لاکھوں کی عبادی میں ایک مزرسہ ملے گا وہ بھی اس حال میں ہوگا کہ آپ کا دل خون کیا سنوئے گا چند ہوا پر بچے ہوں گے اور وہ بچے ہوں گے جو سب اسکولوں سے جواب جن کو ملے ہوگا یہ پڑھ بھی سکتے دوسرے مسلکہ حال یہ ہے گار میں جو سب سے زہین اور خطیب بچا ہے وہ جناب اپنے مدارس سے اپنے مسلک کے لئے وقم کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے جو سب سے نلائی بچا ہے وہ ہم اپنے مسلک کے لئے وقم کرتے ہیں ہمارے مدارس کی امانت اوثار قدیمہ کا نمونہ بیش کرتی ہے وہاں پر طلبہ کے اچھی ہے اسے یتیمی برستی ہے ایسے جسد کے پو آگے ہانا کو پیچھے ہے اور اس کے قصور بہر آپ اور ہم سب ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کا مسلک تاکتور ہو اگر آپ چاہتے ہو گلی گلی میں سرکار کی عمل مربع کے دارے گوشتے رہے اور وہ آجب میں سرکار کا بلال ہوتے رہے تو جب تاکاہب کے مدارس کامیاب نہیں ہوگے جب تاکاہب کا مدارس کا نظام مصبوط نہیں ہوگا اس وقت تاکاہب کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تاکاہب ہو کوئی نئی عبادی لگاؤ اس میں آفیسر رہن کے لوگ ہو بہت بڑے تاکاہب کا کاروبار ہے اس ماملے میری نظر ہے دوسرے شہروں کو جب جاتے ہیں وزرٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی کالونیوں میں جس میں پوش آبادی ہیں تمام کاروباری لوگ بڑی بڑی کالونیوں میں ہیں تمام پڑے لگے ڈاکٹر حضرات انیسویہ بیس میں گریڈ تک جو لوگ ہیں بڑی بڑی کالونیوں سوسیٹیوں میں آباد ہیں بابر مساجد کن کی ہے دیوبندیوں کی بہابیوں کی آپ کی بابر مسجد کو ہی نہیں اب ان کوش آبادیوں میں جس سے وہ اٹھ کر وہاں گئے ہیں ہیں اہل سنت لیکن جب 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 پڑے گئے دیوبندی کے پیچھے وہ دو چار چھے ماہ تک وہ سنی رہے گا بعد میں وہ بچے کار پڑے گئے وہاں پہ خوشی اور کمی میں کور شریک ہوگا عالم دین دیوبندی بہابی کا تو ساری فیملی چلی گئی جب ساری فیملی چلے گئے پوری نسل چلے گئے اور آپ کو جایا ہوا ہے مختلف مسائل میں آبادی کام 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 دو بچے سب سے اچھے یہ سرویوں کو بوٹ رہے ہیں وہ دوسرے نہیں بوٹ رہے ہیں وہ آپ آبادی بڑھا رہے ہیں ہر طرف سے ہمیں کچلا جا رہا ہے آپ کو جھاگلہ ہو رہا ہے میری بہا سمجھے میں آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کریں جنگو سمجھا رہے ہیں تو ہمیں اب کیا کر رہا ہے اپنے ذہین اور فتیر مچے اپنے مدارس پر بیچنے ہیں مدارس کی حالت کو بہتر کرنا ہے مساجد کی حالت کو بہتر کرنا ہے جس محلے جس آبادی میں اگر آپ کی چاہتی ہے وہاں بہت مدرسہ نہیں ہے تو کھولو میری یہ خواہش ہے سنی تحریکہ مشرد یہ ہے جہاں مسجد ہو ساتھ مدرسہ ہو جہاں مسجد ہو ساتھ جامعہ ہو وہاں پر علاقے کے اہل سروت کے لوگ بچے پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں انقلاب آجے بہت کمیئے ہیں کبھی علاقے سے نکل کے دیکھو بہت کمیئے ہیں ہم انقبیوں گدور کرنا ہے جو پیسے کی طاقت رکھتا ہے یاد رکھو اپنے مسلک کی مدد کے لئے آگے آجائے جس کے پاس تجربہ ہے وہ اپنے مسلک کے لئے تجربہ وقف کرتے جس کے پاس افرادی قوت ہے افرادی قوت لے کر میدان عمل میں آجائے سب اپنا قدار ادا کرو سب مسلک کی ترقید اپنا حیثہ دالو اگر نہیں دالو گے کل برو سے کیا آنکھا کیا گے کیا لگا کروں گے کیا چیہرہ دکھاؤ گے ہم طاقت رکھتے ہیں افرادی قوت ہم ذہن رکھتے ہیں ہم پیسے کی طاقت رکھتے ہیں تجربے کی طاقت رکھتے ہیں ہم پیسے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے علاقے میں محافیت نہ رکھ سکے اس کے باوجود ہم اپنے علاقے میں دیومت کے طاقت رکھ سکے رافضیت نہ رکھ سکے خانچیت نہ رکھ سکے تو یا رکھو آپ ایسے جنت میں سالی سے نہیں جا سکتے ہیں نعرہ تکبیر جواب دینا پڑے گا نعرہ رسال یہ نہ رکھ نہیں ہوگا جواب دینا پڑے گا وہ آدمی جس کے خانے اس کے رشتہ دار وہاں بھی ہو جائے جس کے خانے وہ روک سکتا ہے روکا نہیں کس کا جرم ہے ایک بے نمازی نمازی کو قیامت کے دن یہاں سے پکڑے گا علماء اکرام کے موجود کی معالمہ دین نہیں ہوں میں ان کے جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں تو میں آج اگر بے نمازی ہوں اس نے نمازی کی وجہ سے اگر یہ مجھے ساتھ لے کے جاتا یہ ہمسایا تھا تو میں بھی نمازی ہو جاتا بے نمازی نمازی کو پکڑے گا اگر کسی خستاخ نے یہ پکڑ لیا کہ جناب یہ جو آشکر سون ہے اگر یہ مجھے روک سکتا تھا تو میں روک جاتا تھا میں نہ ہوتا وہابی نہ ہوتا نمازی نہ ہوتا بعد مذہبیت اختیار نہ کھتا ہے اس کی سستی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے تو کیا جواب دوں گے اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھو ان میں تو بیعتب تو نہیں آگیا رشتے داریے لگانے میں چھوڑی سی حتیار کرو اگر وہ گوسہ آئے تو یاد رکھو سارا خاندان تباہ ہو جائے جو اختیار کا میعار بڑھو جو آشکر سون ہے آپ کے سر کا تاج ہو جو بیعتب ہو وہاں تو کچھ نہیں لگتا کھا کوئی دی ہے یہ میعار ہونا چاہیے کریں گے اس طرح انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب کریں گے انشاءاللہ ہاتھ سڑے کر کے مالا کریں انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا شوحان اللہ صاحبی پہترم یہ تھے جنابِ بھائی ساجد محبوب قادری صاحب ماشاءاللہ بڑھے خورصورت انداز میں اپنے خیالاتِ عالیہ کا اتحار فرما رہے تھے اب ایک بار پھر گزارش کروں گا آج کی اس بزم کے بانی میری مراد اور اس مسجدِ پاک کے مسجدِ حادہ کے خطیب میری مراد بہترم مقام نہایتی بازگر احترام جنابِ باری عبدالشکورہ تاریخ صاحب سے کہ وہ بھی تشریف نائیں اور اپنے خیالاتِ عالی فضل صاحب فرمائیں انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے وہ حضور قبلہ صاحب کا قطاب ہوگا آپ اب آپ محبت کے ساتھ کتاب کو سمات بہترمائے گا اعوذ باللہ من الشیط و عالی بسم اللہ الرحمن الرحی میری بزرگو دوستو اور عزیز بھائیو صرف اتنی سی بات ہے کہ الحمدللہ پچھلے پانچ سال کی طرح یہ چھٹی سلانہ عظیم و شان محفل بلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے سامنے جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آقا علیہ السلام کا ملاد اچھے سے اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے اور میں آپ سب کو اس کی کامیابی کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے گزرگو محترم و مکرم چناب حضرت علامہ مولانا مخدون جعفر حسین قریشی صاحب جن کے ہم طاقت کتنی طاقت نہیں رکھتے لا ماشاءاللہ یہ ان کی ہمارے ساتھ محبت ہے جو یہ تشریف لائے اور اس میطن کو سجایا اسے رونک بخشی آپ سب تشریف لائے آپ کا شکریہ اور ان کا بھی دل کی اتھا گرہائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آئندہ سال یہ لیت کرو کہ انشاءاللہ ہوتااللہ ہم اس سے بہتر نظام کے ساتھ اس سے بہتر ترکیب کے ساتھ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کریں گے انشاءاللہ اور میں سب دوستوں کو اپنے سنی تحریک یونڈ دوستو چالی گاہبے کو یہ مبارک بات بھی دیتا ہوں اس کی کامیابی کیوں اور ہمارے بھائی جو ہمارا بہت خیال کرتے ہیں ہر طریقے سے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں ہمارے جڑا والا سنی تحریک کے صدر جناب ساجد محمود قادری صاحب وہ بہت شفقت کرتے ہیں یہ انہی کی محبت کا صلح ہے یہ انہی کی محبت ہے جو آج ہم یہاں موجود ہیں انہوں نے ہمیں ترکیب دی ذہن بنایا اور یہ ذہن دیا کہ آقا علیہ السلام کے ملاد کو عام کرو اور آج الحمدللہ ہم یہ سب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں عزت میں کاروبار میں مال جان میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی والا دن بھلائی والا دن عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ان سب کو جنہوں نے یہ انتظام کیا جنہوں نے تعاون کیا اللہ تعالی ان کے کاروبار میں رزق میں مال جان میں عزتوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو سحاد اللہ سابر محترم اب میں جس شخصیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہوں یقین کریں کہ جن کا نام نام پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دوسرے مبالک میں خطابت کے حوالے سے کسی بھی طارق کا محتاج نہیں ہے میری مراد محتفل مقام نہائی تیوازد اکرام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقرر اہل سنت میری مراد خضر طیب علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب جو کہ سردمی نے مدینت الاولیہ سے تصیح لائے ہمارے ملمان خطیب ان کو بڑی محبت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ حباب ناروں کی گون میں استقبال کیجئے گا نارہ تکبیر ایسے نہیں جتنی دور سے آئے ہیں اتنی محبت کے ساتھ اور بلاند آواز کے ساتھ نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ رسال پھٹی جزت جانے نارہ پھٹی آنتے شانے نارہ پھڑا مانتے نارہ نارہ رسال نارہ رسال پھرک سنی پیر دا نارہ اور دل کالے دوسیر دا نارہ اقصادا تو پیر دا نارہ نارہ رسال نارہ ہے ہائے داری ہائے داری کوئیشakersける سامین جیمکار امت نبی احمد مختیار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے رضاکار توڑی میری جبان کے ہوئے یا رسول اللہ بھی پکار رحمت وسے بے شمار پھر جنت کیوں نہ کرے توڑا میرا انتظار حاضرین خلقت علماء حق اہل سنت بہترین امت حضرت اللہ مولانا عبدالشکور عطاری قادری صاحب بھائی ساجد محمود قادری صاحب سدیر شہر ٹھیک بلا ساجد بھائی سب تو پہلے میں پردے سیدھی دعا ہے کائنات دا خالق و مالک توڑی میری حاضری قبول و منظور فرماوے اور میں خصوصی طور کے دو سو چالی گاف بے دے تمام لوگانا شکریہ دا کرے مالک میری اماما بیٹیوں دے پردے سلامت فرماوے اس مسجد دے معاونین انہوں اللہ عزتاں عزمتاں عطا فرماوے اور خصوصی طورت احران عبدالجبار سے انہوں نے شکریہ دا کرے نانجڑے کے یہ یونٹ دو سو چالی گاف بے دے سدن ہیں اللہ پاک انہوں نے مرداد فرماوے ہی اجازت میں ناوکری شروع کروں تھوڑی اجازت بھی ہے بیٹھا نہ ہمینہ دےو نہ سیرہ لے دےو دو کمہ بھی چوئے شرک کام کروں تھوڑا ہی دےو جو اڈپا میں نے چاہیدہ ہے اجازت دےو میں ناوکری شروع کروں تھوڑی آواز دےو نارے تقویر جب سارے ہاتھ چاہو یا پھر نا چاہو ایک لڑا یونین کونسل دا دفتر ہے نارے تقویر بڑیاں یا تیاں نارے تقویر نسکرا کے باؤ نبی دینامی محفل ہے نارے تقویر دل کھول کے مو چھول کے مٹھا گھول کے مخالف نرول کے نارالہ نارے رسالہ بڑیاں یا تیاں نارے رسالہ نارے تحقیم نارے گنسیار اچھا گھلو ملکے بھلو سارے بھلو نارے اچھا گھلو شاہدی مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ پاکستان سنی تاریخ ایسا تروج مڑھو کے مدینے والا راضی ہو جاتے ہیں مصطفیٰ 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 ربیو ربیو رب والدہ پہل ہم ملاد توڑے کول دیا پڑتا اور پھر بتا نہیں میں کتے کتے جاؤنا ہے میں چاہدہ ہے یہاں کہ میں کوئی چنگے لفظ بولا تو سا چنگا سنو تاکہ کتے خوشک مجمع وے تکا مزکم تو سا تا یاد آگو میں تو ابتدا پیا کرے نا اے شیر میں چنگا لگڑا ہے تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں کوئی پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں شہباز ماشاءاللہ تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اسی لئے عزق سے ایسی محفلو میں ہی تو رسول آتے ہیں جا بات ہے جی بسم اللہ ایسی محفلو میں ہی تو رسول آتے ہیں ایسی محفلو میں ہی تو رسول آتے ہیں اور ایک اور شیر بڑھنا چاہنا ایک بڑا پیارہ تیاکیدی اللہ شیر ہے وہ میں آدھا پیان نبی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں نبی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں یا لہو کہ نہیں بولے آیا یا او دے رگہ میں چھون نہیں آیا یا پھر او دے کانڈے چھ بان کسی اور مولوی نہیں تھی او بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں ذکر نبی وچ موچھا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پھر او چنگا کوئی نہیں گوالاللہ اس بات ہے جیتواری حتان و سلام میں تزا تزا حج کر کے آیا کیا بات ستوڑی ہے یا تی ہوگئے اچھا جی مہربانی جناب وہ پہ یاد ہے پھر پڑھ لے میں پڑھ دینا جناب میں پھر بیا پڑھ دا نبی نال جیدار رجوع چندہ کوئی نہیں ریکارڈ ہو گیا شاکر والی شاکر نے نکال لیا ریکارڈ ہے اس تو ڈبل میں بیا پڑھ دا تو کیا یاد کرسکتا ہے کہ پھر پڑھ میں پڑھ دا تے ہو مجھے مشکل سے کیا خطران نبی کا نام کافی ہے اللہ اللہ مجھے مشکل سے او شیر ان ویہاں کہ میں سفر کر رہے ہی ہیں میرا فون بڑا وجدہ ہے اعلیٰ اللہ لہا کوئی فیصلہ بات کوئی تاجر ٹیک بندہ میں کہاں مولوی کردہ کیا ہے میں کہاں کیا فون ہی بڑا کھڑکڑا ہے کرتا کیا ہے میں ایک تیرے کوちょっと بتا میں کیا کرتا ہوں اگر نہیں تو تسا میں کہتا تیکس صالتا نہیں اگر نہیں نی تمہیں نے تساہ دروب بڑا کھڑکڑا ہے ساجد بھائی حسیٰ لہر Beiible میں کیا گلی گلی میں نبی نبی کی صدایں دیتا ہوں گلی گلی میں نبی نبی کی صدایں دیتا ہوں میں منکران رسول کو سخت صدایں دیتا ہوں گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں میں بلکران رسول کو سخت صدائیں دیتا ہوں ذکر مصطفیٰ کرنے سے ملتی ہے جب خوشی مجھے میں اپنی ماں کو انگند دعائیں دیتا ہوں میرا دل نے ایک دفعہ ساری حضرات بات باروازے ملندر اوشری پاڑھ لوں ڈھیلا ڈھیلا پڑھ سو میں ڈھیلی ڈھیلی تبلیل کریں سو میں کھلا تو تو ہمارے ڈھیلے ہو جاؤ میں ایک ہو جانسا ہاں جی ساندھالے ہاں اجازت تو میرے نال لائن ملا تھا دینا نو اے خدا کے خوش نہیں ہوتے پیرے سا ان کو کوش ہوتے جیتنا مرضی آگے ٹیل دا زولا جینا نو کہ چنگا ڈھیلے گنا نہیں لگ والدروش شریف پڑھو جی با آواز اور میں اتا کا تھانے میں احباب شکریہ دا کردہ اصلا محضب قوم ہیں امن والی قوم ہیں لوگا دا کیا ہے کوئی ایران بھڑ جاسی کوئی افغانستان بھڑ جاسی اصلا دا ہے نا ایک ہے نا میں متلکہ تھانے میں تمام احباب دا محلے دے لوگا دا شکریہ دا کرنا اور انشاءاللہ قرآن و حدیث ویچو میں شان مصطفیٰ بیان کرے شاں اور پھر آخر وقت ایک فرمائش ہے مائنہ نی دستہ نہیں ہے او دل میرا ہویا توڑا مو تھکاوٹ دے اثار نہ ہوئے توڑے مو تے تا پھر میں پڑھ ساورنا بس جکریہ مصطفیٰ تے ہیں گو جاسی الہمدللہ الہمدللہ کفا والسلاة والسلام وعلا سید الورا الشم سدوها سمان اللہ سدر الولا نور الہدہ فکانکا بقوس این او ادنا اما بعد فقط کار اللہ تبارک وچالا فیل کلم القریم والفرکان الحمید فارعوزو باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا مکانا علیہ آمدلہ او کمکا اللہ تبارک وچالا فیل کلم القریم والفانا اللہ کا ذکرک آمدلہ آمدلہ ازدک اللہ مولانا اللہ رسول نبی القریم والمین جے قسمت ویچے پھر کئی نئی تیب باندھ مدینے دا ڈھیر کئی نئی ملی 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 جے قسمت ویچ پھر کئی نئی تیب باندھ مدینے دا ڈھیر کئی نئی مدینے 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 اکھ مدینے 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 نئی مدینے ملے جنمت پیئے گا کعوسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے جنمت پیئے گا کعوسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نمہ اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در توا فوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است آقا دا ہر جات دھمدھا میں ہے سونے کا چنچا آمے ہے جبریلوی غولہ میں ہے بلہ علالہ بکمال ہی بھکمہ پیان پلکان دیوچ ہوکے اٹھے پلکان دیوچ آقا آیا پلکان دیوچ کشفت دو جا بھی جمع نہیں چہرہ سیندے تر گیا او چہرہ ہاوی تر گیا او بلال جنت بڑ گیا بلال جنت بڑ گیا حسنت جمعی و کشال ہی گو جال کنکر چایا آکھڑ نہ دائے جو کیا کنکر بلا خود بول پیا سلو علیہ و آلہی سارے ملکے پڑھو اللہم نوے پڑھ رہے لو تفیچ بھائی کادری سے فرمارے نائی پڑھنا اتنا لے تسامی پڑھو اللہم سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ حسین آسانی فضیل افضل نا سلو علیہ جلال جمال کمال نوال قیال سلو علیہ سلو علیہ وقت تخت وقت سلو علیہ اس میں جسم کسم سلو علیہ فجرِ زہرِ اثرِ صلی اللہ ہنائنِ خد کے بدرِ صلی اللہ صلی اللہ لوحِ شم سے کمرِ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدنی موہن امنا دچن شیری بدن شاہِ زمن خشب و بدن مدنی موہن امنا دچن شیری بدن شاہِ زمن خشب و بدن اترین چمن درختان دے پانگن دے تدن رحمت والا بدنی آیا اے جانی تھا کہیں نا دیتا بسم اللہ بچڑا ساجد بھئی کام تیرے زیمین ہے رحمت والا بدنی آیا اے جانی تھا کہیں نا دیتا دل دیتا بابا نتی گزا اکھدا ہیا پڑھدا خدا سلے آلا بچک سارے نارائے ریشا بسم اللہ برشاہتے آئے رگتے سوائے اجڑے مسائے چند بھنڈ کھائے سجنو والائے چادر وچائے دشمن سدائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت وڑائے سلے آلا چلو پھر موڑ بڑھ گئے آئے چلو پھر مٹ کے چل دے آئیں اراب دی زمینے برشاہتے آلا برشاہتے آلا پھر مینن رکار کا رجشن ملا تھی میں فلے پتہ چلے کے لائے آیا اراب دی زمینے برشاہتے آلا برشاہتے آلا برشاہتے آلا برشاہتے آلا برشاہتے آلا برشاہتے آلا کہ بھلا لہا کوئی بیٹھا ہوئے تا ریکارڈن کر کے سویرے ہی لا دے وے بھائی میں فیل رات ملا دی ہو گئی ہے اس ویلے حلور دا 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 کعبہ تینو کیا ہویا ہے کعبہ دا ہے تینو کیا دسا ما خوش ہو مندے وہ تو والی آدھا ہے مایا جتینو جھمدہ وے گھریاں ہویا کیا آئی واقعے ہویا اے ہے مایا کعبہ ہاں جدا تیرا پوتا آیا ہے او کعبہ دا کعبہ سبحان اللہ یا بات جگیو کعبہ دا کعبہ ہے حضور دا 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 تیری مچ تے او دی مچ فرق کیا ہے سنیو کڑے ہاں تھر جاسن کعبہ دا فرق کیا دسا ما میرا غلیب کالا ہے او دی کملی کالی ہے میرا غلیب کالا ہے او دی کملی کالی ہے فرمایا ہاں او دا تے او دے ویچ تیرے ویچ دو جا فرق کیا ہے کعبہ جڑی کال کی تھی ساجد ہون تیرے علاقے آلے جانے انتے تو جان مائے آستان دا زمیوارا کعبہ دا فرق کیا دسا ما دنیا میں نو سلام کر دیئے مائے او نو سلام کر دا شابہ 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 بیٹا بولو حیاتیان مائے او دنیا میں نو سلام کر دیئے مائے او نو سلام کر دا حضور دا 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 فرمیندہ ہے مائے خوشی ویچ تردہا تردہا اپنی بہورانی دے کمرے گیا بی بی آمنا دے حجرے گیا اندر گیا مائے نے کیا دیکھا کیا دیکھا جڑھا والے آلے اور کیا دیکھا پھر ہاتھ ہو کیا دیکھا یہ دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا یہ دیکھا ہون توجہ ہے تواڑی حضور دا 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 دے مائے نے دیکھا دیا کوئی نئی مگر نور ہی نور ہے بجڑے بولے ہو تواڑی کیا بات ہے دیا کوئی نئی مگر نور ہی نور ہے ساجد بھائی تواڑی سٹی سیٹی لفظ ہمار دیمنا تیرال تواڑی تواہ واسطے پیا پڑ دا حضور دا 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 مائے اگے گیا مائے نے دیکھا پھول کوئی نئی خشبو مائے نے دیکھا جھولا ہے دوری کوئی نئی بولا نا دوری کوئی نئی حضور دا 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 جڑے پاسے جھولا جاندہ ہے آسمان دا چانوے او دا ہی جاندہ مائے پڑے پوٹے نو چایا فرمایا آمنا اے دسا تیرے پتور دا تیدار کران بی بی آدھیے بسم اللہ حضور دا 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 فرمے دا مائے اپنے پوٹے دے چہرے تو کپڑا جایا بی بی آدھیے اے دسا تیرا بدلنا بھی حسینہ تیرا میرے بیٹے دے بارے میں چکیا خیال ہے حضور دا 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 پوٹے دا موچ ان کے یاد آئے کائنات دا حسن و جمال ہے کپا سے میرے یقین دے سردہ ساجد بھائی ہو رہے سننی تے نبی دے رکج بولے نا اے کسی کتاب اچھ لکھیا ہو یا نہیں میرے نبی دا 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 پرمے دائے مائے حضور اپنے پوٹے دا موے کیا مائے کے ہاں یا منا انہوں سرما کا بڑا چنگا پایا بی بی آدھیے تیری بدل کی دی قسم مائے نہیں پایا اے پا آ کے آیا آلی ہکر جو کچھ خموش ہے بیچے ہکر جو کانے ہیں بیرے خموش ہے بیچے حضور دا 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 فرمے دائے مائے کے اچھا تے سرما نہیں لایا لیکن ظلفات بڑا پیایا سجائے نہیں بی بی آدھیے میں نو تیرے عبداللہ جی کا شام مائے کنگھی نہیں نیتی یہ کنگھیاں کروا کے آیا ہے آلی ہکر جو 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 حضور دا 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 فرمے دائے مائے اپنے پوٹرے نو چایا مائے کے چل میں جا رہے ہیں اے دیناس کٹوے نا بی بی آدھیے نا نا وہ آر تھے یہ آر ہے جی 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 وہ آر تھے یہ آر ہے میں نے اپنے پوٹے کو اٹھایا جل میں کعبے آلے پاسے آیا کعبہ میرے وال حضور دا 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 فرمے دائے مائے کعبے آلے پاسے کعبہ میرے آلے پاسے مائے کعبے زبانے کعبے دا اللہ 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 فیل بہار والا کاماری والا ہجاری والا بہتر ایتا مینا جب کا تک ہے میرے ہوتے دفلا دیں domin Everywhere کعبہ پہ آدائیں مالکیں 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 اس گھر کے مالکیں ملکہ 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 خوشیان دی رات آئی اللہم عبدالرشی عبدالشکور قادری جیبی توجہ ہے ہے نا کھونی چاہی دیا ہے خوشیان دی رات آئی اے جھائی بارات آئی لفظوں دی نشست کو پرخواست دیکھو پھر لفظوں دی ادھرگی دیکھو پھر توڑا دل دا کھونڈا کھڑ کے دا بولو برنا میں گئی ویسے بڑی ہے آیاں خوشیان دی رات آئی اے جھائی بارات آئی اے جھائی بارات آئی ارشا تو ہو رہا آیا اے جھائی سہونات آئی دیو دیو خوشیان دی رات آئی اے جھائی بارات آئی عرشہ تو ہو رہا آیاں اے جھلی سوگا تو آئی ہے آنکھن جامال وہوا بڑا کا مال وہوا جو کچھ مگڑا ہے مگلو ہے بڑا لجپال وہوا مالکے ہر شائع کا مالکے 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 ہر شائع را مالکے 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 ہر شائع را مالکے سیحد geworden موسیقی خوش سے رب العلاء بٹنا لجدار آگئے سہنا سردار آگئے گواہِ ارض و سما تاہیرِ اتھر دیکھو حق دائے منہر دیکھو نورِ الٰہی آگئے ساکی ایٹاو سردہو حرس کے بانے کے امت بخشاوان والا مالک قرآن مجید و حرکان حمید وٹ دو جگہتیں اللہ پاک نے ورا فان آدھا لب سے استعمال کیتا ہے ایک استعمال کیتا ہے تو انہیں میرے نبی دیشان بیٹھ ایک بیان کیتا ہے سیدنا عدیس علیہ السلام دیشان بیٹھ تو سا توجہ فرماؤگے میری اقادت ہوگی ہے دنیا اے نے آگے میں خواہین انٹرنیٹ نے زمانہ ہے تقریح ان جلنی لنی اپلوڈ ہوئے بھی ہیں پھر او کریے تو پھر شرم لیں گے نادھانی نہیں یا قردی طریق لو جناب میں تقریح شروع پیا کرے نا جی ہوں یłu بیٹھ دیو جی بیٹھ جاؤ انتظامیہ نہ لاکرہ انتظامنا کرو پہلے آجا ہوا انواسطہن نتامنہ کرو دو نبی دو رسول ہیں جنہاں دے بارے میں چلا فرمایا ایک ہے جاہرہ گا بابا ایک ہے سیدنا کی دریس علیہ السلام پہلے اے سن لاؤ ایک لکھ چوی ہزار نبی ہیں کموں پیش میرا نبی نبیاں دھاوی نبی ہے تین سو تیرہ رسول ہیں اور میرا رسول جڑا ہے وہ رسولان دھاوی رسول ہے میٹھا جنگلی فوٹو چھکلے پھر کوئی بیٹھ جایا کیوں گی اور تین سو تیرہ رسولان بیچوں میرا رسول رسولان دھا اور یہ کہیں بلڈ پریشر رو ہو جاوے تا میرا آج علی رات جا کے دیکھ لوے سارے پیچھے میرا نبی ہے کائناتِ علامت میرے نبی دی آمد توں میرے رسول دی آمد توں پہلے تقریباً جانہ ہزار سال پہلے ایک رسول آیا ہے جیدہ نا ہے سیدنا عدریس علیہ السلام کیا نام ہے جی؟ تھوڑی توجہ کرو میرے جملے ذائع نہ ہوگی جنابِ بسم اللہ جی جنابِ عدریس علیہ السلام وہ اللہ دے رسول ہیں اللہ دے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ایجاد کیتی ہیں ایجاد بڑھا چا مطلب ہے کہ جبان چیز ایجاد کرتا ہے یا چین بناتا ہے کوئی سے اللہ نے نبییاں تو بھی کی چیزیں بڑھوائیاں ہیں سب تو پہلے جوڑی سوئی ایجاد ہوئی ہے وہ بھی حضرت عدریس علیہ السلام کیتی ہے اور کائناتِ علامت سب تو پہلے جوڑا درزی ہے او بھی حضرت عدریس علیہ السلام ماشاءاللہ درزی بھی عدریس علیہ السلام اور سوئی بھی جوڑی ایجاد کیتی ہے او بھی سیدنا ماشاءاللہ حضرت عدریس علیہ السلام اور سب تو پہلے جڑا لوہتہ ہیلمٹ ایجاد کیتا ہے او بھی سیدنا عدریس علیہ السلام کیتا ہے اور جڑا لباس لوہتہ جنگی لباس جنوادن او بھی ایجاد کیتا ہے او بھی سیدنا ادریس علیہ السلام کیتا ہے میں چار اجادہ دست چکنا تھے حالی ایک دو بندے ہیں جڑے نہیں بولے پتن ان دا خیال کیا ہے اگلے جملے تو یا میں داد لے لے سا یا پھر انہوں نے بھلے کھانی جھوڑ دے سا بھئیو تو کوئی بڑے آدمی ہے اے جڑا کسا کلم چلا دے ہونا اے جڑا کلم چلا دے ہونا ایک کلم دا بانی بھی سیدنا ادریس علیہ السلام ہے کیا بات ہے کتنا اجادہ ہو گئی ہیں ہاں جی درزی کون ہے ادریس علیہ السلام سوئی کا اجاد گیتی جی پاڑی کیا بات ہے کلم کا اجاد گیتا توجہ ہے جناب جی ہے چا توجہ ہے آخری اجاد میں جڑی دست آگیاں کلم اجاد ہوئی اور اگلا جملہ پہ آدھا جڑے بڑے بڑے جہادی پھر دن آئینا تو پچھو سب تو پہلے جہاد کھیں گیتا اوہی سیدنا ادریس علیہ السلام ہے اور اجاد نہ کھلا ہو سب تو پہلے جنا نے ستارے دا علم دسیا اوہی سیدنا ادریس علیہ السلام ہے سبہ اللہ سبہ اللہ ماشاء اللہ لطفہا رہے ہیں اور ایسی آنے سنوے قرآن میں چاہت میں راضی بیٹھے ہو سبہ اللہ כرآن ہے وَرَفَانَا وَمَكَانَنَ عَلِيَّا اَسَا اِدْرِیسَ عَلَيْسَلَامُ نُو مَكَانَ عَلِيَّا دِتَا یعنی اوچھی جگہ تے مکان دِتَا وَرَفَانَا وَمَكَانَنَ عَلِيَّا اے ہے ادرِیس عَلَيْسَلَامُ اور اے وی یاد کر لاؤن میرا تل میں اوگل کر آج دے واس تے میں محنت کی تھی ہے حضرت ادرِیس عَلَيْسَلَامُ ایک صحیفہ نہیں ملیا دو نہیں ملے بلکہ کٹھے تری صحیفے بھی اللہ اطاقیتے ہیں اس راتے اللہ فرمائے وَدْقُرْفِلْ قِتَابِ اِدْرِیسَ اِنَّهُ کَانَا شِدِّقَ نَبِيَّا وَرَفَانَا وَمَكَانَنَ عَلِيَّا میرا رسول ادرِیس سچا بھی تھا رسول بھی تھا ہم نے اس کو مکان عَلِيَّا عَدَا فرمائے اور تواڑے سینے ویچھ تھانڈ پووے تھا پیٹھو ورنہ مووے چچکی بلا چادران دے در یہ مووڑ کے ٹور جاؤ اولا عَلِي نے پیر دی آئے آئے جلے ملے باری ہے یہ حضرت بلاند امام دی احنا فرمائے اے اتے فرمائے وَرَفَا نَا هُو مَكَانَنَ عَلِيَّا ہم نے ادرِ اس کو مکان عَلَا دیا جلے ملے باری ہے یہ زہرہ دے بابے دی میں پھر پچھو پڑ رہاں عَلَمْ نَسْرَحَا لَاقَا صَدَرَكَ اے نَبِي ہم نے آپ کے سینے کو پشادہ کر دیا عَلَمْ نَسْرَكَ اے نَبِي آپ لوگوں پر نہ جائیے لوگ باتیں کرتے رہیں گے بارا پھانا لاتا ذکر رَقْ مَلْ بِي سَيْتِ سِرْتِ قُرْآنِ نَوَا تَ لِخْ بَرَا فَانَا لَاقَ ذِكْ رَكْ دِي الفَاد اے لِکھے گا گِنے گا بارائیں ہونگے او دی وجہ کیا ہے یا گوب دے بیٹے بھی بارا عَفْتُ الْمُطْرَبْ دے پُتَّر بھی بارا سَال دے مَحِينَ بھی بارا لَا اِلَا اِلَا اللَّا دے حَرْفُ بھی بارا بَرَا فَانَا لِكَ لِكْ رَكْ دے الفَاد وِبَارَا جَرَان زَارَا دَا بَابَا اَا اُو بِبَارَا رَبِي اَلَا اللَّا اَلَا اللَّا اِلَا اُتْتَوْنَا بُولُو اَدْتَوْ بُولُو اَلَا اللَّا اللَّا کا ذکرہ کا اے نبی اصلا تیرا ذکر بولاند کیتا ہے آنکھو جعفر کوئی شکی میں بولاند کی تائے اچھی میں چتھے نہیں فرمایا میرے راب فرمایا ساڑے ملکان دے کلانی نہیں آکھیا دے تیرے فیصلہ با دے عابد شیر علی نہیں آکھیا میرے راب آکھیا نام مچھے علی سنا اللہ آکھیا راب آکھیا وارا تھا آنا اللہ کا زید راکھ اتنا جاغنا دےو اتنا کلا بے جائے گا میرے بچو کیسا سپارہ فانہ ہے یکین فرماو جنابالہ دو اسہR اچھا دے ادان دا تیم مکیا ہے اینڈیا تو ادانہ آمان پاہ گئیاں اینڈیا در تیم موقع ہے ایران بچو ادانہ آمان پاہ گئیاں ایران بچو ادانہ مکیاں ایران کی چو امان پاہ گئیاں شام بچو امان پاہ گئیاں ملکتہ اے بھی پھر آیا ہے شاجد بھائی اے شاہ میں چھو ادانہ مکیاں فلسطینی چھو ادانہ آمن پہ گیاں سعودیا عربیا میں چھو ادانہ مکیاں یمن میں چھو ادانہ آمن پہ گیاں کالاکستان آدربائی جان روز جاریاستا پھر لٹینیا پھر ویسٹ اندیر پھر سارے ملک پھر دنیا پہ رہی ساڈٓ چودہ سو سال کو جکے اللہ دانہ آرے آئے اٹھا تیرے میرے نبی دانہ مک motivational بھر آل Battanā بھر آل Battanā پڑی کیا بات ہے پڑی سماتن میرا سلام ہے خودہ ہور سے اندبہ پاسита چیز کرو ہارد ویر ڈسک سے آجاؤ بتا چلے کہ مولوی کیا پیا پڑھ دا ہے اور لا الہ الا اللہ دے حرف بارہ نکتہ کوئی نہیں مہار جی اللہ وچھ نکتے آگئے لا الہ الا اللہ حرف بارہ نکتہ کوئی نہیں اور قبلہ آدم صفی اللہ دے فی وچھ نکتے آگئے لا الہ الا اللہ حرف بارہ نکتہ کوئی نہیں یوسف صدی اللہ وچھ نکتے آگئے لا الہ الا اللہ حرف بارہ نکتہ کوئی نہیں عیسیٰ روح اللہ کے یہ میں نکتے آگئے آخ پندر سنی تاریخ آگے ہو میری اور تو سا جانو پڑا سمیر جانے یا نبی آنگا پیر جانے سارے نبی آنگے کلمے لایا سارے دیوت نکتہ ہے جلے میں نے باری ای حسین دنہ میں دی ایتے بھی ہاتھ باران کے لا الہ الا اللہ ایتے بھی ہاتھ باران کے محمد رسول اللہ ایتے بھی نکتہ نہیں ایتے بھی نکتہ نہیں کیوں وہ رب یہ شاہ عرب اور جن جلال اے آمنہ دلال اور آہد اے احمد اور سمد اے محمد اور دی خلقہ دے دی امت جہ دوڑی اور دی خودائی آئے اور سنی تاریخ آلے اور دوڑے نبی دیو تک مصطفائی ہے ہرے سہتی ہے ہرے حضر مجھو ہے میرا مجھو ہے میرا مجھو ہے راضی بیٹھا ہے کہ نہیں ادریس علیہ السلام رسول ہے انہوں نے کڑھے پر ہی ملے میں تو انہوں ہلان کا ناظر سا پیچھلے بھاڑی جاؤ تا تواڑی ملتی انہوں کڑھے تری ہی سہی فے بھی لڑھ لے اے پڑھ سمجھ نہیں آئی جیبری الاد ہے اے پڑھ جیبری الاد ہے اے تو ستا بچھو نہیں کی تھی جنہی بیٹھا گیا جاؤ علماء میرے ڈال بیٹھر میں انہوں نے دا ساتھ ہے ادو اللہ تلے میرے مسئلح دے آلن تری سہی فے انہوں کٹھے ملے اے لہے تری سہی فے اپنی امت نوں دے سا تو بھی پارک میرے نبی نوں کٹھے نہیں ملے کٹھے نہیں ملے تواڑا کا مطلب ہے میں روک گئے ہیں میری سیڈی میں سگرہ چاہ گیا میں تواڑا مونتے دے بیٹھا میرے نال بیٹھو تو میں دل کرنا میرا جنہی حضا ہے میرے نوں کا بندے موج اتنا ارمان لگ دا انہوں کٹھے ملے جنابی رینوں کٹھے نہیں ملے اے مونتے چادر رکھ دا اللہ آیا تمہیں دا یا ایوہ المزمین دو سو چالے آلے اور تو آڑی اپنی مردی ہے یار یقین فرماؤ میرا نبی چادر رکھے اللہ دے یا ایوہ المتصر میرا نبی پستر کے ماہوے اللہ دے یا ایوہ المتصر چادر رکھے اللہ دے یا ایوہ المزمین سوڑا بیٹا جنہ حیاتی یا ایوہی جگتے جینے نبی سرما پاوے اللہ دے مازا گل بسر و ماتگا اور نبی کندھا کرے اللہ دے ملائے لہینا سجا نبی درموے اللہ دے مہادر بلہ دے امین نبی شاڑا چکرے اللہ دے ترمتی ساتھ ون شکل کبر اور تبی کپڑے چپاوے اللہ دے وسی آبا کا فتح ہے نبی سینے تے ہند رکھے اللہ دے لامنسر اللہ کا صد رکھ اس کو کتھے بھی لے اس کو کتھے نہیں آئے یہ بولتا رہا رب قرآن بنا دا رہا سبحان اللہ کھولو 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 دماغ کھولو دماغ جگہ دے ہوتا کہ میں گھر کرا بڑا فانا ہو مکانا نالیا انہوں اللہ نے کتابت سکھائی ہے حضرت عریس علیہ السلام انہوں اللہ نے کتابت سکھائی ہے میرے نبی انہوں خطابہ سکھائی ہے انہوں کتابت میرے نبی انہوں خطابت کتابت آور ہے خطابت آور ہے اور اگلا جملہ میں پڑھ دیماغ انہوں ستارین دم علم دیتا ستارین دم علم دیتا اور جو دنباری ہے یہ میرے نبی دی میرے نبی کی بیٹی دے گھر ستارے لہ رہے ہیں ہائے ہائے کھڑا نہیں بولا میں نے تو اکھائی ہو گیا کی دے گھر ستارین دم علم دیتا بانت میرا حوام ماناللہ صاحب کمبہ مازمہ مجھے کیسا مائو ستوپے ہوئے دارے کی محبوب تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو انہوں جاد نہیں میرا نبی بیٹھا ہویا ہے ستارہ مکے سے کبھنا گیرا اور لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے پھر میں یاد نبی کے گھر جائے گا یالی کے گھر جائے گا محبوب 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 اللہ اونوں ستائے دا علم دیتا ہے میرے نبی دے نوکر ستارے ستارے تو ہرزی작 جریکہ میرے نبی دا نوکر ہے چند میرے نبی دا نوکر ہے سورج فیسی تک میڈیکہ لیکی یو میرین اپور پیسلے پیالالوجی کیا ہے زمین پونے دو ایک پاؤ ہے زمین پونے ایک پاؤ ہے زمین پونے ایک پاؤ ہے سورج جو دے مقابلے میں جو پونے دو کلو ہے یعنی پونے دو کلو میرا بیٹا تو ہی سمجھی بیٹھا رہا ہے ہون انگلیزوں نہ پڑھ سمجھیتا ہوں دی مرضی زمین ہے پونے ایک پاؤ اور سورج ہے پونے دو کلو یعنی کہ سورج ہے پونے دو کلو وزن سے زیادہ اللہ ہے فیر اللہ کوئی لیانا لکھا بڑھے کوئی لیانا لکھا بڑھے کوئی ہو تو ساینا جڑی آکھ ساڈی بے چاک پاوے اسے ہی میں کملی باہ دے بوتون نہیں پاکستان دی فورت دا بجڑ سارا ایک پاس ہے ساڈا ربی والا والدے مہینے دا ملاد دا خرچہ ایک پاس ہے ساڈے ناوٹا میں سے کہہ دے آدم دے تصویر نہیں رکھی ہوئی ساڈوں ایران امداد دے رہے ہیں ساڈوں ازاڈستان تو آ رہے ہیں ساڈوں ایران دا مال مل رہے ہیں ساڈوں اے کوران دی تصویر ساڈا کا نبی ایمیں انشارہ کرتے ہیں اور سورج ہے تو سراجم بہا جائیں میں سراجم مونی را تو عرش بری دا سورج میں زمین دا سورج تو گرم سورج میں تھنڈا سورج میں جنہوں صدیدہ پیان میرے علی وقت جلدی آ کیونکہ ہی نماز نہیں پڑھی جیدی اگلی تے سورج آ جاوے تو انہیں کیا خیال ہے اور نبی ساڑی تو اڑی یہ نوکری نہیں لیگ سکتا کہ ہموں بھی پڑھ کی نہیں رہے تے مجمع سوڑ کی نہیں سبخال اللہ پچھلے لوگوں نے دا رہا ہے کہ نہیں اس دفعہ معاف کر دیگا اگلی دفعہ ٹھیک چھاٹھ پھر آئے انشاءاللہ تُزا کبراو نا اکا دے نا دی محفل ہے جتنے لوگ آئے و سبزی وجہ بیٹھے میرے پیو دی محفل ہے چاہے بیٹھے ہو یا سبزی شمور دے باب دی محفل ہے چاہے بیٹھے ہو زہرہ دے باب دی محفل ہے چاہے ورفانہ ہو مکانن علیہ ہونگر آپ پانچ منٹ میں نو توجہ نال سوڑ لاؤں تو میں اس تقریر نوں عشق دی موٹر نیتے چاہتا ہر وقت دریس علیہ السلام ایک در بیٹھت ہے جبرائیل آگے ہوگا میں جبرائیل ہوتے جی اور تیری اسرائیل نہ لی جاری ہے اب وہ پیٹی بھی رہا ہی یاری کیوں نہ ہوئے پھر میں آگے کوئل کو نہیں پوچھیں بھر ساڑھی واری کا جانا ملی ہے بھائی توجہ میں پانے میں توڑے کو بیٹھ منگی ہے تقریر توڑے ذہن چھو بھی لاؤں منا چاہنا نقص کرنا چاہنا اور یقین فرما جناب جبرائیل فرمایا میں ہوتے کیا جاؤں ہوں نا تو بھائے میرے پر رہا تھے تنہوں لائے چلتا لہ جناب تسی خوش ہوئے بیٹھے ہو نا کہ پر رہا تھے ادریس علیہ السلام بھائیں گے پر رہا تھے ادریس علیہ السلام بھائیں گے تسی پہلے خوش کہ میں توڑنوں ڈبل خوش کرنا چاہنا ای ہو جبرائیل ہے جڑا آدھا میرا جالی رات آکا بیدہ تا پیانا پھر اپ دی بار داوچ آک دیمی کیا مطل دیمار پولیسی رات جلت دیوانے گھدرنا پھر میرے پر ہوں میں نونا دے پیر ہونے پہلے جو ہے نا اصفری آدھا کرو کہ تسا میرے نبی دے امتی دو بیگے پر مدہ مجانا تیرے سامنے دو تزاو پتہ جگہ لکر لب پہلے آسمان زمین تھے گیا ہے اسرائیل علیہ السلام نہیں ملے پہلے آسمان دکیہ نہیں لگتے دوسری آسمان دکیہ نہیں ملے اٹھے دکیہ نہیں ملے فریشان تک نہیں ہوئی بیٹھا ورافانہہ مکانان علیہ میں دیکھر کھا رہی ہوں ورافانہ علیہ کا دیکھر آنے دو میں آیا ہی نہیں انہیں سنو جنہیں میرا بیادہ میں نے سن diplomacy دیتہ ہے دعا ہوں ہی دی겨 بیٹھا ہے چوٹھے آسمان سے گھتا ہے کہ ادھرائیل علیہ السلام آگا ہے وہ ادھرائیل ہے پہ جار تیرے نال کام پائے گیا فرما تیروں کھیڑا کام ہے جب میں نے نہیں ادریس علیہ السلام نے اے پوچھتا ہے میری روح کا دن چھک سے ادریس علیہ السلام ادائیوہ میرا اللہ اوہ جبرائیل میں چلن پیاں میرے اللہ میں نے اچھا ہے ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان دے دروازے پہو سن ادی روح کا ڈکرلہ میں حیران ہماراندہ کا اے نینوہ ہے رہنڈہ کا ایراک دے ملکہ چوتھا آسمان کی تھے اے کتھے ہون پتہ لگ گیا رب دیتا کتہ اوہ تو ہوا گئے ادریس جی میرا اللہ فرمایا ادھے روح کا ڈکرلہ منا چاہنا ہے یا زمین چے وعدہ ادھے فرمایا پھر اتھے ہی روھیں گا یا زمین تے بھیجیے ادریس علیہ السلام دے نا میرا اللہ میں اتھائی تھی ہاں اتھے جنہ چاہے لیا قرآن میرے سر تے رکھ انجنی نبی نبی کر رہے آخر وجہ ہے اور چوتھے تے گیا تے آج تک نہیں آیا امت انتظار کر دی کر دی مپ گئی لیا قرآن میرے سر تے رکھ زہرادہ بابا چوتھے تے نہیں گیا جنہ چندے مطاوک لائیانی اور میرے کھنے راہ میں تیری مردی جنہ تے چراہ میں تیری مردی زمین تے جاہ میں تیری مردی کاغری بھینا سر بچے جیونی قرآن دی کرسہ میں اتھو آلا جائیے جتے جاہ میں تیری مردی کتنا آبشان ہے تیرا ایم پی اے بان کے نظر نہیں آیا تیرا امین نے گیا کفر نظر نہیں آیا حالانکہ اس رامہ پاک مردی دی ہوا لگیا ہے اور جنہ چندے دی ہوا لگے اللہ فرمیدائے میرے کھنے راہ میں تیری مردی جنت جاہ میں تیری مردی امت جاہ میں تیری مردی لیا قرآن میرے سر تے رکھ اب میرا نبی ید اللہ اور میں اپنی امت بغیر نہیں رہے اور میں اپنی امت بغیر نہیں رہے اور میں اپنی امت بغیر نہیں رہے اور نبی سلطان دیتائی تیری بڑی مہربانی شاہدہ مان دیتائی اللہ جب وہ پڑا ریسٹ کرانے کے مور آئے تو بچہ ہی میرے واسطے کافی آئے اللہ 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 کیا ملی آئے سانو جلکن ملی آئے میں دا سارے آہاں آمنا دا لال دیتائی اور پاکا مال دیتائی کیوں نہ میں خوش رہا ہوا نبی لاجبال دیتائی اللہ 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 توجہ توجہ نبی ملے آسانو صحابہ ملے سانو اللہ دی رحمت ملی سانو اور کیا ملے آجرہ کھڑ ملے آئے میں جا سندہ پہ آہاں سیبو سہن جتی دنیا تارہن جتی تیری بری شان مولا پیرو سیبو سہن اللہ 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 بزارہ بیٹھو ساڑی سکورتی بازتے ہیں اللہ 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 اور کاملے آئے دنیا تے نام دیتائی رسکے بھی آمدیتائی وہاں پی موقع من والا ہا اللہ حضراتی محمدیتائی 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 موسیقی